السلام علیکم guys welcome back with another video friends آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم اپنی کسی بھی picture پر splatter effect کو apply کر سکتے ہیں friends بہت ہی آسان trick ہے ویڈیو کو end تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو like اور اپنے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چلیں فرنس چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر جی تو فرنس موبائل کی سکرین پر آ کر ہم نے pix art کو open کرنا ہے pix art کو open کرنا کی بعد ہم نے plus کے icon پر click کرنا ہے اور یہاں پر ہم نیچے آنا ہے ہم نے drawing میں drawing میں آ کر ہم نے pick canvas پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد ہم نے one by one کا white background import کر لینا ہے background import کرنے کے بعد ہم نے save کے button پر click کر کے ایڈٹ ایمج کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور ہم نے اپنے ایڈ پوٹو کرنا ہے ہم نے یہاں پر پی این جی جو ہمارا ہوگا سپلیٹر ایفیکٹ اس کو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے سکرین پر ایڈجسٹ کریں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو اکی کر دیں گے اکی کرنے کے بعد یہاں پر ہم آئیں گے draw tool میں draw tool میں آ کر ہم Simply یہاں سے add photo کریں گے add photo میں ہم آ کر اپنی اس foto کو select کریں گے جو ہم نے effect جس پر لگانا ہے اور اس کو ہم它فیقٹ کے اوپر رکھ کر بالکل اس پر fix کر دیں گے اور fix کرنے کے بعد یہاں پر آ کر screen کو select کریں گے screen select کرنے کے بعد ہم اپنی photo کو اب یہاں adjust کریں گے پوٹو کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد سیمپلی ہمیں اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب ہم آئیں گے سٹیکرز میں سٹیکرز میں آ کر ہم نے سیمپلی سرچ کرنا ہے پینٹ برش کو پینٹ برش کو سرچ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے کوئی بھی پینٹ کے سٹیکر کو ایڈ کر لینا ہے یہاں سے آپ کو جو بھی سٹیکر اچھا لگے آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے میں اس پینک والے کو ایڈ کروں گا کیونکہ موڈل کی شرٹ میں پینک کلر کا ایفیکٹ ہے اسی لیے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کر کے میں اس کو سکرین پر ایڈجسٹ کروں گا ایڈجسٹ کرنے کے بعد بہت ہی ایزیلی ٹیکس ٹول میں جا کر اپنے موڈل کا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد ہم نے اوکے کر دینا ہے اور اس نام کو ہم نے اس پینٹ لائن کے اوپر ایڈجسٹ کر لینا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کے کلر کو بلیک کرنا ہے اور اپیسٹی کو لو کر دینا ہے اپیسٹی کو بالکل لو کرنا ہے تاکہ وہ بیکراؤنڈ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو اور اس کو یہاں پر پینٹ لائن کے اوپر ایڈجسٹ کر لینا ہے پینٹ لائن کے اوپر ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے پھر ایک بار سٹیکر میں آنا ہے سٹیکر میں آ کر ہم نے یہاں پر ٹک ٹوک سٹیکر کو سلیکٹ کرنا ہے ٹک ٹوک سٹیکر کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کوئی بھی سٹیکر ایڈ کر لینا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے مجھے کچھ یہ اچھا لگ رہا ہے میں اس کو ایڈ کروں گا اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو سکرین کے اوپر اوپر یہاں پر میں اس کو ایڈجسٹ کروں گا فرنٹس آپ نے پکچر کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ زیادہ آور نہ لگے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد پکچر کو ہم نے کر لینا ہے سیو فرنٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینک یو